بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی چینل تانیشہ ویلوک سینڈ کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں بنا رہی ہوں ٹوٹی فروٹی سپنج کے یہ بہت مزیدار بنتا ہے یہ میں نے دیکھیں یہ میں نے میدر لے لیا ہے ایک بیالی سے تھوڑا سا کم میدر لے لیا ہے اور یہ ہم نے ٹوٹی فروٹی لے لیا ہے اس پہ میں نے میدر کا کوٹ کر دیا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے میدر کا کوٹ میں نے اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ساری ایک ہی سائیڈ پہ نیچے کی طرف ہو جاتی ہیں اور ہم نے میدر کا کوٹ کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں گا انشاءاللہ ہر پیس میں نظر آئیں گی ٹوٹی فروٹی اور یہ ہم نے انڈے پی لے لیا ہے دو انڈے لے لیا ہے اور ونیلا ایسنس بھی لے لیا ہے اس کے دو تین ڈروپ شامل کریں گے اور یہ ہم نے آدھی پیالی سے تھوڑا سا زیادہ شگر لے لی ہے اور آدھی پیالی ہم نے آئل لے لیا ہے اور اب یہ سکھ چیزیں ہم بیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اس کو مکسر میں تیار کریں گے سب سے پہلے ہم مکسر میں انڈے دونوں شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم شگر شامل کریں گے پھر آئل شامل کریں گے اور اس کو اسٹارٹ کر کے کم از کم اس کو پندرہ منٹ ہم چلائیں گے مکسر کو اور رک رک کے تھوڑا چلائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تینوں آپس میں اور اچھے طریقے سے یہ مکسر اس کا بن جائے ٹھیک ہے پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی تیار کرنا ہم اس کو مکسر میں تیار کریں گے ہم نے یہ مکسر لے لیا ہے اس میں ہم نے یہ دونوں انڈے پہلے شامل کریں گے یہ دونوں انڈے ہم اس میں شامل کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں شوگر شامل کر دیں گے اور شوگر شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس میں آئل شامل کر دیں گے پھر ہم مکسر کو اچھی طریقے سے چلائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تیار ہو جائیں اس کا میکسٹر جو ہے اور پھر جب اس کی یہ تیار ہو جائے گا 15-20 منٹ ہم اس کو چلائیں گے تو لوگ روک کے جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو اس کی لوگ دکھا دیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے اب یہ چل رہا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر دیں گے اس میں میکسر میں اور اس میں مطلب یہ کہ 15-20 منٹ کے لیے اس کو چلائیں گے لیکن تھوڑا روک روک کے چلائیں گے تھوڑی دیر چلائیں گے پھر ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے اور اس طرح یہ میکسٹر بڑے اچھی طریقے سے تیار ہوگا اور یہ میکس ہو جائے گا اچھی طریقے سے اور اس میں پھر ہم بنیلا ایسنس کے دو تین روپ بھی شامل کر دیں گے یہ شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ سے آن کر دیں گے اس کو چلا دیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے میکس ہو جائیں ان تینوں چیزوں میں اور بہت اچھا سا میکسٹر بننا چاہیے تو جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی فائن لکاپ کو دکھائیں گے کیسے بنایا جی تو دیکھیں یہ تینوں چیزیں کتنے اچھی طریقے سے اس میں میکس ہو گئی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم اس میکسٹر میں میہدہ شامل کریں گے جس میں ہم نے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈہ شامل کر آیا ہے اس کو چھانکے رکھا باتا ہم نے میہدے کو میہدے کو ایک سائٹ سے اس طرح ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ بڑے آرام سے اس میں شامل ہو جائے اس میں بہت اچھی طریقے سے میکس ہو جائے بہت مینس سے اس کو میکس کرنا پڑتا ہے جب یہ اچھی طریقے سے میکس ہو جائے گا اور یہ اچھا تیار ہوگا تو پھر کیک بھی اچھا بنے گا اس کو بہت دیر تک تھوڑا ہلاکی اس کو میکس کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھے طریقے سے یہ میہدہ بھی اس میں میکس ہو گیا اور یہ کہ میہدہ اچھا ہو گیا تیار ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کیک بھی اچھا بنے گا اب ہم اس میں شامل یہ میکس ہو گیا اب ہم اس میں ٹوٹو فروٹی شامل کر کے اس کو بھی اس کے ساتھ میکس کر دیں گے اس کو اچھا طریقے سے سامل ہے اس کو بلکل اکول کر دیں گے تاکہ یہ بلکل اچھا طریقے سے برابر ہو جائے دکھیں ہم نے اس میں شپٹ کر دیا है اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے تاکہ یہ اپر سے بھی اور جب یہ ملکع 불یکل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ہم نے دیکچے کو بڑی دیک کو کھولا کو رکھ دیا ہے چھوڑا آن کر کے اس کے اندرہ اسٹینڈ بھی رکھ دیا ہے چالیس پہنتالیس منٹ کے لئے ہم حمد یہ اسٹینڈ کے اوپر دیکچے میں رکھ دیں گے جی تو دیکھیں یہ ہم دیشی السٹائل سے کیٹ تیزار کرنا ہے ہم نے یہ بڑی دیکچے کو چھوڑا آن کر کے رکھ دیا ہے اور اس دیکچے میں ہم نے اسٹینڈ رکھ دیا ہے اب اس سٹینڈ کے اوپر ہم اوکیک رکھ دیں گے بننے کے لئے یہ دیکھیں ہم نے سٹینڈ کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو ہم کم از کم چالیس پینتالیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے بننے کے لئے تیار ہونے کے لئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا بنتا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں پتچیس منٹ ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی پتچیس منٹ ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے ابھی تھوڑا اب اسے اور تیار ہونا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سی اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور پھر ہم 10-20 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو چیک کریں گے کہ یہ تیار ہو گیا کہ نہیں تیار ہوا تو جب یہ چیک کروائیں گے پھر ہم یہ دیکھیں ہوں گئے منٹ ہم نے یہ دیکھا چیک کرا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہم نائف سے چیک کر رہے ہیں اگر یہ لیکوٹ اس پر لگا ہوا ہوا تو اس کا مطلب یہ تیار نہیں ہوا لیکن یہ دیکھیں لیکوٹ لگا نہیں یہ تیار ہو چکا ہے لیکن ہم پیپ اس کو پانچ منٹ کے لیے کلر لانے کے لیے رکھ دیتے ہیں جی تو دیکھیں کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے جو یہ پیپر ہیں یہ ہٹائیں گے آرام سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزیدار بنا ہے کتنا سوفٹ بنا ہے اور کلر کتنا خوبصورت آ ہے ماشاءاللہ سے کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا اور یہ ہے کہ یہ چھام کی چائے کے ساتھ یہ کیک بہت اچھا لگتا ہے مزیدار لگتا ہے بہتنا اب یہ ہم اس کے پیسیز کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لوگ ماشاءاللہ سے جی تو دیکھیں ہمارے ٹوٹی فروٹی کے ایک کی ریسے پہ تیار ہو گئی ہے ہم نے اس کو پیسیز کر کے بھی دکھا دیا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے بنے ہر پیس میں ٹوٹی فروٹی نظر آ رہی ہے وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹپ دی تھی کہ دیکھیں ٹوٹی فروٹی پہ اگر ہم میدے کا کوٹ کریں گے تو وہ ہر پیس میں نظر آئی گے اور اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک ہی سائٹ پہ نیچے کی سائٹ پہ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ یہ یاد رکھئے گا اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ کیک دیسی سٹائل سے بنایا ہے لیکن مزہ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بیکری کے مزے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ شام کی چائے کے ساتھ بہت مزے دار لگتے ہیں ضرور بنائیے گا انجوائے کریے گا شام کی چائے کے ساتھ اور جس نے بھی نئے دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ لیے کہ پہلے میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا زیادہ سے زیادہ واش کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ